السلام علیکم امید ہے آپ خیاریہ سے ہوں گے میں حسنین مہر بلڈنگ انجینئر آرکیٹیکٹ اینڈ ڈیزائنر آج میں آپ کے لیے ایک بہت خوبصورت فرنٹ الیویشن لے کے آن ہوں وہ فرنٹ الیویشن دس مر لے کا ہے اگر کوئی بندہ کنسٹرکشن کروا رہا ہے یا کروانا چاہتا ہے یا اس کا دوست گھر بنانا چاہتا ہے تو اس الیویشن کے مطابق اپنی کنسٹرکشن کروا سکتا ہے اس کے گھر کی خوبصورتی میں مزید حد تک اضافہ ہوگا اور سیکنڈ نمبر پہ یہ بہت ضروری بات ہے ان لوگوں کے لیے جو گھر بنا کے سیل کرنے کا بزنس کرتے ہیں اگر وہ لوگ اس الیویشن کے مطابق اپنا گھر بنائیں گے تو اس کے گھر کی ویلیو مزید بڑھ جائے گی اور ویلیو بڑھنے سے اس گھر کی قیمت میں بھی مزید اضافہ ہو جائے گا میرے ساتھ رہیے اور اس الیویشن کو دیکھئے اور اسے سمجھنے کی کوشش کی دیئے فرسٹ آف آل شروع کرتے ہیں اس کا اگر گھراج دیکھا جائے تو اس کے گھراج میں ایزیلی دو کار اور ایک بائیک کھڑی ہو سکتی ہے اس سے ثابت یہ ہوا کہ اس کے گھراج کی چڑائی تقریباً اٹھارہ فٹ سے بیس فٹ ہے اور گھراج کے ساتھ والی جو دیوار ہے اگر اس پر فوکس کیا جائے تو یہ تقریباً نو انچ چوڑی اور نو بائی نو کی دیوار بنی ہوئی ہے یہ بیسیکلی پیلرز بنے ہوئے ہیں نو انچ وایا ہے پھر نو انچ کا کالم ہے پھر وایا ہے پھر کالم ہے یہ ایک بہت بہترین ڈیزائن جا رہا ہے اگر اس کے ساتھ دیکھا جائے تو یہ ایک سٹریٹ بنی ہوئی ہے جو اوپن ہے پیچھے گلی ہے اس گھر کو وینٹیلیشن دینے کے لیے اگر اس کے ساتھ دیکھا جائے تو یہ مینڈ ڈور ہے جو گھر میں انٹر ہونے کے لیے بنایا گیا ہے اگر اس کی دیوار کو اچھے طریقے سے فوکس کیا جائے تو اس کے اوپر لائننگ ہوئی ہے یہ سٹریٹ اپس پھیری ہوئی ہیں جو تقریباً چھیں انچ کے بعد پھیری گئی ہے اگر اس کے ساتھ مینڈ ڈور کے ساتھ دیکھا جائے تو تین فوٹ کا پٹا نکلا ہوئے ہیں جو ایک ٹائلیوں کا بنا ہوئے ہیں جو بہت خوبصورت لگتا ہے اگر اس کے اوپر دیکھیں تو لیزر لائٹس لگی ہوئی ہے جو دونوں طرف روشنی دیتی ہے اس کے ساتھ آ جائیں اس کے ساتھ ہماری یہ جو ڈرائنگ روم بنی ہوئی ہے اس کے بہت خوبصورت ونڈو بنی ہوئی ہے جس کے چڑائی تقریباً آٹھ فوٹ ہے اور ہائٹ تقریباً چھیں فوٹ ہے اس کا جگہ اگر ڈیزائن دیکھا جائے یہ سیمپل وال ہے بہت ہی پیاری لگتی ہے اس کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو تین فوٹ چھیں اچھ کا ایک بیلٹ بنا ہوا جو تقریباً گراؤن فلور سے ہوتا ہوا پسٹ فلور کی جو پیرپٹ والا ہے وہاں تک جاگے اسے ماس کرتا ہے اور یہ ایک بہت خوبصورت طریقے کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا اگر پسٹ فلور تک اسے دیکھا گراؤن فلور کی چھتا کہ اسے دیکھا جائے تو اس کے اوپر سٹیرٹ پھری ہوئی ہیں اور تین فوٹ کا بیلٹ ایسا ہے جو چار انچ باہر نکلا ہوا ہے اور اس کے اوپر ٹائلنگ ہوئی ہوئی ہے جس سے اس کی مجید خوبصورتی میں اضافہ ہو جائے گا اس کے اوپر دیکھا جائے تو پھر اسی طرح اس پر اوپر سٹیرٹ پھری ہوئی ہیں اگر اس کے ساتھ دیکھا جائے تو یہ ہمارا فسٹ فلور پر روم بنا ہوا ہے جو اس کی تقریباً چڑائی آٹھ فوٹ ہے اور ہائٹ چھیں فٹ ہے اس کے اگر دیواریں دیکھا جائے تو یہ سیمپل دیوار بنی گئے اور اس کے ساتھ یہ دیکھا جائے تو اس پر تھوڑی سی ٹائلنگ ہوئی ہے ٹائلنگ بلکل نارمنٹ ٹچ میں کریں گے تو آپ کا گھر مزید خوبصورت نظر آئے گا اگر اس کی ٹیرس کی چھت دیکھ جائے تو یہ بہت خوبصورت طریقے سے ڈیزائن کی گئی ہے اگر اس کے سینٹر میں دیکھا جائے تو یہ بلکل خالی ہے یہ ایک بہت خوبصورت ویو دے رہی ہے اور اس گھر کی ویلیو کو بڑھا رہی ہے ٹیرس ایک بہت بڑا بنایا گیا ہے جتنا گرہ آج ہے تقریباً اس سے بھی بڑا ہے جو بہت یہ پیارا لگتا ہے اور اس پہ یہ بنانے کا مقصد یہی ہوتا ہے بہت سے لوگ مجھ سے یہ کوئیچن کرتے ہیں سر ٹیرس کیوں بناتے ہیں میں آج آپ کو بناتا ہوں ٹیرس بنانے کا مقصد کیا ہوتا ہے ٹیرس بنانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ اندر اکسیجن نہ ہونا کی وجہ سے ایریٹیشن محسوس کر رہے ہیں تو یہاں آگے فلیش ہو سکتے ہیں صبح ایکسرسائز کر سکتے ہیں چائے وغیرہ پی سکتے ہیں اور اس ٹیرس کو اگر دیکھا جائے تو اس کے تقریباً ایک فٹ تک پروپر وائٹ کسے کلر کا بیلٹ بنا ہوا ہے اس کے اوپر دیکھا جائے تو میرر لگا ہوا ہے یہاں سے تقریباً یہ وینڈو والی دیوار بنیا اس سے تقریباً تین فٹ باہر نکلا ہوا ہے جس سے یہ ڈیزائن اگر فوکس کریں یہ اس طرح کا ڈیزائن بنا ہوا ہے یہ ایک بہت ہی پیاری شیپ دے رہا ہے اور بہت ہی پیارا لگ رہا ہے اگر فرس فلور کی چھت دیکھی جائے تو یہ تقریباً عام دیوار سے تین فٹ باہر نکلی ہوئی ہے اور اس کی لینٹر میں اگر دیکھا جائے تو ایک سانچے کے ساتھ ڈیزائن بنایا گیا ہے جو ایک جدید قسم کا ڈیزائن ہے اور بہت پیارا لگتا ہے اگر اس کی پیراپیٹ والز دیکھی جائیں تو بلکل سیمپل ڈیزائن کے مطابق تیار کی گئی ہیں میں تو آپ کو یہی ریکومنٹ کروں گا کہ کوئی بندہ گھر بنانا چاہتا ہے تو اس الیویشن کے مطابق اپنا گھر بنائیں یقین مانے اس کے گھر میں کئی حد تک خوبصورتی میں اضافہ ہو جائے گا اور سیل کرنا ہوگا تو بہت اچھے داموں میں وہ گھر سیل کر پائے گا کیونکہ ڈیزائن وہی بنے گا لیکن بنانے کا طریقہ چینج ہو جائے گا یہ کوئی زیادہ خرچے والا گھر نہیں ہے بلکل سیمپل اٹریکٹیو اور نیو جدید طریقے کا گھر بنایا گیا ہے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھے گا حسنین مہر